بڑے افسوس کی بات ہے ہر بھی چیز کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بزنس مین سے یا اسے تاجروں سے ملخاتے کریں جاتے جاتے پی ڈی ایم کی جباتوں نے ہر ایم ایم اے کو ایک ایک ارب روپے دے دیا اور وہ تین سو بتیس تین سو بتیس بلین روپیس وہ بانٹ لیے گئے بھائی اگر تم یہ حرکتیں کرو گے اس ملک کی جڑو کو کوکھلا کرو گے اس ملک کو ڈیپارڈ کے قریب پہنچا دو گے ہم آئین اور قانون کے بالا رسلی کی بات کرتے ہیں ہم ملک میں بنیادی حقوق کی بہالی کی بات کرتے ہیں آئین جس کو جو پاور دیتا ہے وہ اس کا استعمال کریں سر آرمی چیف بزنس مینوں سے ملخاتے کر رہے ہیں دوسرے در مدلہ تحریکی چلیں گے پھلہ حال آپ کیسے پلستان پس پریں گے دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے آرمی چیف کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بزنس مین سے یا اسے تاجروں سے ملخاتے کریں تاجروں سے ملخاتے کرنا یہ سیورین گووننس کرنے والے لوگوں کا کام ہے سیور ایڈمیسٹریشن کا کام ہے جب ہی باجوہ نہیں کیا کرتے ہیں غلط ہے وہ بھی غلط تھا یہ بھی غلط ہے دیکھیں یا تو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آپ کا آہین محتل ہو چکا جو کہ پریکٹیکلی محتل ہے لیکن کاؤزوں میں تو موجود ہے آپ نے مارشنڈا لگا دیا ہو اور آپ فل چیف ایگزیکٹیف بن گئے ہوں جیسے مشرفتہ پھر سارا کچھ آپ کریں تیری سامنیاں ڈیزول کر دیں سب کوپارے کر دیں جو آپ نے کیر ٹیکر رکھتے ہوئے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانے لیکن یہ انکانسیچوشنل ایکٹ ہوگا ایسا کوئی بھی قدم جو آپ سیولین سپریمیسی کے خلاف ہوگا سیولین سپریمیسی والوں کو بھی تو چاہیے نا جمہوری لوگ اگر کرپشن کریں گے جاتے جاتے آج جگروں موسن نے کل کہا ہے نا جاتے جاتے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ہر ایم ایم اے کو ایک ایک ارب روپے دے دیا اور وہ تین سو بتیس تین سو بتیس بلین روپیس وہ بانٹ لیے گئے بھائی اگر تم یہ حرکتیں کرو گے اس ملک کی جڑو کو بھوکلا کرو گے اس ملک کو ڈیپارڈ کے قریب پہنچا دو گے اور چینی کو انہوں نے ایکسپورٹ کیا ایک سو دس روپے اب ایم اوٹ کرویں دو سو بیس روپے جب ایسے جور یا ٹکیٹی کرنے والے جمہوریت کا نام لیں گے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر وہ سپیس پیدا کرسے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غیر جمہوری طاقتیں ہوتی ہیں لیکن اصل مسئلہ کیا ہے ان کا کام ہے فری انٹیریلیشن کرائیں یہ جائیں گھر جس کو عوام چاہتی ہے مصیبت کے آئے عوام چاہتی ہے عمران خان کو اسی پرسنٹ عوام ان کے ساتھ کریے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو نہیں آنے دینا اگر اس کو نہیں آنے دینا تو عوام کے منتخب نومائندوں کے ذریعے تو آپ نے امور و مملکت چلانے نہیں دینے ہماری اسٹیپلشمنٹ اگر منتخب نومائندوں کو نہیں آنے دے گی تو پھر جو چور ڈاکو ہمارے اوپر مسلط کریں گے تو انہوں نے ملک کا خزانہ بھی لکھتا ہے پھر تاجروں نے بھی شکایتیں کر دی ہیں پھر عوام نے بھی شکایتیں کر دی ہیں پھر بیر والوں نے بھی کھڑے ہونا ہے جب تک سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنرس کا نظام نہیں آئے گا تو جب جمہوریت نہیں آئے گی اسٹیپلشمنٹ کا رول ختم نہیں ہوگا تو ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ آئین اور خانون کی بالہ دستی ہو سکتی ہے یا رول آف لا ہو سکتا ہے یا ملک ترقی کر سکتا ہے سکتا ہے ان چیزوں سے کبھی ترقی نہیں کرے صاحب نے ٹاسک فورسز بنا دی ہیں سمگلی روکلے کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ میں سے بھی جان چھڑائیں گے سودی عرب بھی جا رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن بندہ اگر افٹ کر رہے ہیں نہیں کس کپیسٹی بھی ہے مجھے بتا دینا اگر چیفہ بارمی سٹاف نے ٹاسک فورسز بنانے انہوں نے سمگلے روکلی ہیں انہوں نے یہ کرنا ہے انہوں نے وہ کرنا ہے بھائی یہ کام ہے پرائم منسٹر اینڈ الیکٹیف چیف منسٹر کا اگر وہ نہیں کرتے تو ان کے ساتھ اقلاب اعتصاب کرو اور جب آپ کو ہی ذمہ داری لگاتے ہیں آپ کو آٹیکل ٹو مارٹی فائی میں لے آتے ہیں اپنی ایڈ میں آپ کو ذمہ داری لگائیں تو آپ اس میں ضرور کام کرو لیکن پرائم منسٹر کی پاورز اگر چیفہ بارمی سٹاف استعمال کرے گا تو وہ انٹرانسٹی پسند ہوگا سر آپ کو نہیں رکھتا سر آپ اس سے اگر بیان دے گے اور اس ملک میں جو ہو رہے آپ کے سامنے پیسہ نہ اور کہ سر ہکنا کی اختلاف بھی کچھ شروع ہوتے اور آپ کے اگر کوئی اٹھانا شروع ہوتے ہیں دیکھیں ہم آئین اور قانون کے بالا رسلی کی بات کرتے ہیں ہم ملک میں بنیادی حقوق کی بحالی کی بات کرتے ہیں آئین جس کو جو پاور دیتا ہے وہ اس کا استعمال کریں لیکن مجھے بتائیں کہ آج سے سولہ مہینے پہلے یہ ہی نہیں ہے کہ جب آدمی کو سر پہ مسلط ہمارے کیا تھا اور ان کو مسلط کیا تھا تو اس طرح ان سے پوچھتے نا کہ یہ جو چوریاں کر رہے تھے یہ جو سو سو عرب بانٹ رہے تھے جو ملک کے ساتھ جلو کر رہے تھے آج جو بنیادی انسانی حقوق موطل ہیں آج جو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اگر وہ کون ہیں پہلے تو اس کا آپ ڈگا اٹھ کرو نا جو اسے پرسن ہیں وہ کام پڑے ہوئے ہیں تو باقی کام بھی کرو اچھا کام بھی اگر دیکھیں اچھا کام بھی اور غلط طریقہ سے کیا جائے تو اس میں ترقید ہوگی آپ اگر مجھے بتائیں مغرب اور صبح طلوعِ آفتاب اور غروبِ آفتاب کے ٹائم نماغ پڑھنا یا ایم نفن پڑھنا کیوں جائز نہیں ہے اس لئے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ایک طریقہِ کار مقرر کیا ہے اس لئے ہماری جو مقدس کتاب ہے اس وقت قرآن مجید کے بعد وہ حدیث کے بعد وہ ہے ہمارا آئین جو یہ کہتا ہے کہ حکمیاتِ عالی اللہ کے پاس ہے اور اس کا یہاں پاکستان کے